پولیس کے محکمے میں میں اکثر کہتا ہوں کہ پیرنٹس اتنا کام کرتے ہیں دہشتگردوں کو پکڑنے کے لیے، ٹریفک کو مینیج کرنے کے لیے، لائنڈ اور درکومنٹین کرنے کے لیے، محرم الحرام کی ڈیوٹی، دیگر ریلیجس فنکشنز، پولیٹیکل ایشوز، کرائیم پریونشن، پیٹرولنگ اتنا زیادہ کام ہے پولیس والے ان کاموں میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ان سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کے بچے کتنے بڑے ہو گئے تو وہ یوں 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 نہیں بتاتے بلکہ وہ کہتے ہیں ایک اتنا ہے ایک اتنا ہے ایک اتنا ہے کیونکہ جب جاتے ہیں تو وہ سو رہے ہوتے ہیں اور جب اٹھ کے کام پہ جاتے ہیں تو بچے جا چکے ہوتے ہیں ان کی ملاقات نہیں ہوتی جس ویسے ان بچوں کی تعلیم پہ خرابی ہونے کا چانس ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ہمارے کچھ نورمز ہیں مثال کے طور پر بیٹیاں ایک آپ کے لیے چیلنج ہیں مثال کے طور پر بیٹے کی زیادہ مبارک بات دی جاتی ہے کسی کی زیادہ بیٹیاں ہو جائیں اس کو پریشان کیا جاتا ہے اور ایک اور نورم یہ بھی ہے کہ پولیس والوں کے بچے پڑھتے نہیں یا پولیس والے بڑے کرپٹ ہیں وہ اپنے بچوں کو پڑھائی نہیں سکتے ان کے آگے آتا ہے ان تمام نورمز کو ایک شخصیت نے چیلنج کیا اور بہت سارے ہمارے کانسٹیبل صاحبان اور تھانندار صاحبان اور افسروں نے چیلنج کیا جن میں سے ایک سے اپنی ملاقات کرانے جا رہے ہیں اے ایس ای زلکرنین حیدر آپ کیسے ہیں میں سر ٹھیک ہوں کتنی نوکری ہو گئی آپ کی سر تیتی سال ہوگی سر پانچ بیٹے ہیں آپ کے سر چھے بیٹے ہیں میرے چھے بیٹے ہیں اچھا بتائیے ان کے نام بتائیے میں نے آج تک بیٹیوں کو بیٹی نہیں سمجھا بیٹا ہی سمجھا تو اب میں کتنے بیٹے بیٹیاں یہی بتا دیجئے چھے ہوگی سر پھر اس لئے آج سے نہیں بیٹیاں کتنی ہیں بیٹے کتنے ہیں دنیا ایک بیٹا اور پانچ بیٹیاں تو مٹھائی لائے میرے سسرال والے تو مٹھائی بانٹھی گئی انہوں نے اس لحاظ سے مٹھائی بانٹھی کہ تندرس ماں اور تندرس بیٹی پیدا ہوئی ہے جب دوسری بیٹی پیدا ہوئی تو کہنے لگے بانٹ لے مٹھائیاں ایک اور آگئی ہے ایسے یہ سلسلہ چلتا رہا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے پانچ بیٹیاں سنوارا پانچ بیٹیاں دیں پھر ایک بیٹا دیا اب یہ بتائیے کہ پھر ان بچیوں کو پڑھانے کے لیے تھوڑی سی تنخواہ کے ساتھ یہ کیسے ممکن ہوا کہاں تک کہاں تک پہنچائی بیٹی یہ سر میں نے نہ اپنی اسائش کوئی چیز نہیں دیکھی نمبر ون پہ سب سے بڑا کردار میرے والد کا ہے جنہوں نے اپنی والدہ کی جو مورسی زمین ہے وہ چھے کر سیل کی وہ بیچی تنخواہ سے پہ اور آپ کی جو وائف ہیں وہ بھی پڑھاتی ہے وہ سیونٹی سکیل میں گورنمنٹ میں ہیڈ میسٹس ہیں انہوں نے ساری پیئے جو ہے ان بچوں پہ لگائی ہے بچوں پہ لگائی ہے اور اس کے نامہ محکمے نے بھی کوئی سکولرشپ دی بچوں کو پڑھنے کی محکمے میں پہلے تو بڑی حالات خراب تھے جب سے یہ نیا سیٹ اپ آیا ہے تو دوزار بیس اکیس اور تئیس کا جو بیس اکیس تئیس کے اسی سال میں تین تین چیک ہمیں ملے ہیں ہم نے سارے پرانے سکولرشپ بھی کلیر کر دی ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ بتائیے کہ بیٹیاں کہاں کہاں تک پہنچیں اور کتنی کو مشکل ہوئی ان کو پڑھانے میں بیٹیوں کے بارے میں بتائیے کہ کہاں کہاں تک پہنچیں سب سے جو پہلی بیٹی ہے یہ ریبر میڈیکل کالیس ہم بی بیس کمپلیٹ کر لیا اس نے ڈاکٹر بن گئی ڈاکٹر بن گیا ہے اور یہ قابل ذکر بات یہ ہے کہ میری بیٹی شیوپورہ سے باٹی لوکل وین پہ یہاں سے رکشہ لیا اس نے سٹیشن پہ سٹیشن سے رکشہ لیا اور جوڑے پل پہ گئی ہے اور پانچ سال اس نے ایسے یہ سفر تیہ کیا ہے کوئی فضول خرچی نہیں کی ایک ہزار پیا پر ڈے میں اس کو دیتا تھا اس میں سے بھی یہ دو تین سو روپیا اس کا بچ جاتا تھا یہ جو بچیاں جاتی ہیں یہ پولیس والوں کے لیے میسج ہے اور ان کو جو چھیڑتا ہے یا ان کو جو مشکل پیدا کرتا ہے سوچ لیجئے کہ آپ کی ذمہ داری کتنی زیادہ ہے کہ اگر ایسی انوائرمنٹ مل گئی اور بچی حمد کر گئی اور پڑھنے جا رہی ہے اگر اس کو کوئی روکے چاہے وہ اس کو تنگ کرے چاہے اس کو حراسہ کرے تو پھر سوچ لیجئے کہ آپ کی ذمہ داری کیسی ہے اچھا یہ بتائیے کہ ایک ڈاکٹر بن گئی پھر باقی دوسری ڈاکٹرہ فیزیو تھراپیس کمپلیٹ کر کے اب نیورو میں ایمفل کر رہی ہے تیسری تیسری بیٹی جی ہے وہ یویٹی کی ٹوپر ہے وہ یونیورسٹی آف انجنرنگ ان ٹیکنالوجی میں پہنچ گی میریٹ پہ مکمل کر لیا اس نے اپنا انجنرنگ مکمل کر لیا اچھا اس کے بعد چوتھی وہ کیا کر رہی ہے وہ نیورسٹ میں ایمفل کر لیتے گی اچھا اور چوتھی چوتھی بیٹی جو رباب ہے اس کو میں شروع سے کہتا تھا ڈاکٹر رباب تو یہ سپیشلی دیئے جی اپریشن صاحب نے اس کو ایڈمیشن کروایا اور اس کی جو ابھی علی نیورسٹریزوی صاحب ہیں اس کی کوئی فیث نہیں میں نے آئی تک دی ماشاءاللہ اور پانچمی یہ اب اب یہ جی سی میں ایمفل کر رہی ہے اور اس کا آخری سال ایمفل ماشاءاللہ اور پانچمی پانچمی بیٹی جو ہے ریڈیو میجنگ ٹیکنالوجی میں بی ایس کر رہی ہے عریفہ پہ تو کیسا لگتا ہے سر یہ میرے لیے بڑی اونر کی بات ہے پوری فیملیز میں دنیا میں جہاں جہاں میرے عزیز دوست ہیں مجھے میسجت آتے ہیں کالز آتی ہیں اور کسی کی میں نے نقل کی وہ آج لوگ میری نقل کر رہے ہیں ماشاءاللہ تو یہ بتائیے کہ بیٹا جو ہے اس کے لیے آپ کا کیا ارادہ ہے کہ پولیس میں کوئی نہیں بھرتی کرانا ہے ان میں سے سر اس کو میں نے میڈیکل میں ڈالا ہوا ہے یہ سیکنڈ ڈیر میں ہے تو انشاءاللہ یہ بھی پڑھ جائے گا یہ بھی ڈاکٹر بنیگا تو ہمارے کانسٹیبل صاحبان اب تو آپ ایس آئی ہیں آپ کیا بھرتی ہوئے تھے کانسٹیبل بھرتی ہوئے سر میں کانسٹیبل بھرتی ہوئے مہکمے میں اونچ نیچ سب کچھ ہوتی ہے یہ بتائیے کہ آپ کیمرے میں دیکھ کے میری طرف سے کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے کانسٹیبل صاحبان کے لیے ایس آئی صاحبان کے لیے ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں ان کے بچوں کی سکالرشپس ہوں سارا کچھ ہو اور یہ بتائیے کہ آپ اس میں اس میں آپ کیا سوچیں گے کیا بتانا چاہیں گے ان کو کہ وہ بھی اپنے بچوں کو ایسے پڑھا سکتے ہیں کیمرے میں دیکھیں سر میرے جتنے کلوز ہیں وہ مجھ سے مشاورت بھی اکثر کرتے ہیں میں ان کے لیے سپیشل ٹیم نکالتا ہوں ان کے ساتھ سکولز میں جاتا ہوں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں کالجز میں جاتا ہوں اور ان کی فی میں بھی کافی ان کو فیور بھی لے کے دیتا ہوں تو جو جو بندے سمجھتے ہیں کہ تعلیم کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے وہ میری اونر بھی کرتے ہیں رسپیکٹ بھی کرتے ہیں تو انشاءاللہ وہ کامیاب بھی ہیں اور وہ فیملیز میرا شکریہ بھی دا کرتی ہیں تو یہ بتائیے کہ کانسٹیبل سائیبان اور تھالتہ سائیبان کے بچے پڑ سکتے ہیں یہ بتائیے سر یہ بلکل کوئی مشکل نہیں ہے یہ آپ نے حمد کرنی ہے تو یہ پھر ہی پوسیبل ہے تو یہ بتائیے کہ آپ ہماری کس پیٹی سے پہلے بات کریں گے ہماری بھابی سے پہلے بتائیے وہ کیا بتانا چاہتی ہیں ہماری ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو ہماری بھابی سے پہلا پاک پہلے بھی میں بھول گیا ہوں سب سے ضروری یہ ہے بلکل صحیح ہے اور اس کا واحد یہ ہے جوٹی نہ لے کے دینا جوٹی لے کے دینا تو ہماری بھابی سے مرحبو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ساری سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے کرم نوازی ہے کہ میں ہمیں انام دیا اور بچوں کو کامیاب کرنے میں مارا ان کی مرضی شامل حال ہوئی اللہ تعالیٰ کی اس کے بعد میں شکر اگزار ہوں اپنے فادر انلاہ کی اور اپنے سبینڈ کی کہ انہوں نے میرے ساتھ پارٹیسپیٹ کی اگر یہ نہ کرتے تو میں یہاں تک نہیں کر سکتے تھے اپنی ساری پہ میں نے انکیزی میں لگائی کہ آپ یہ کچھ کریں بچوں کے لیے کرنا جب میہ بھی مل کے نہ چلیں تو پھر ظاہر ہے بچے کام جب نہیں ہوتے یہ اپنی ڈوٹی پہ ہوتے تھے میں نے کہا میں نے اپنی ڈوٹی دینی نہیں ہے میں اپنی بچوں کو لے جہاں یہ بتائیے کہ جو آپ تو ماشاءاللہ پڑھے دکھی خاتون ہیں اور بہت ساری ہماری خواتین ہماری بھابیاں ہماری بہنیں ایسی ہیں ہمارے میک میں ہمارے کانسٹیول صاحبان کی وائیوز ہیں جو کہ اتنی پڑھے لکھی نہیں ہیں اور آپ تو ماشاءاللہ خود ہیڈمسٹرس ہیں آپ نے ساری دکھی تعلیم کرائی اور یعنی بچوں کو پڑھایا ان کے لیے ان کے لیے ہی کتنا کو مشکل ہوگا ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا ان کے لیے بھی اتنی پڑھے لکھی ہے ان کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ آپ بچوں پہ نظر رکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں ان کی سرگرمیوں پہ اور ان کے لیے انہیں اس چیز پہ کریں فورس کے آپ پڑھائی کی طرح توجہوں دے اور نماز کناں یہ لیے آپ کے خواہ سے وہ بھی کر سکتی ہیں ہاں جی عورتیں کر سکتی ہیں ہماری بیٹی میں اٹھی بھی ہے ڈاکٹر صاحبہ سے اگر ہم بات کرنا چاہیں گے یہ ساری بیٹی ہیں ڈاکٹر بانوی کو کسی فیلڈ میں کوئی یوٹی سے کہیں کہ جا رہی ہے ساری پی ایش ڈی بھی کر جائیں گی میں دکھانا چاہوں گا ان بچیوں کے دادا کو اور ان باقی بچیوں کو بھی یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی اپنی زمین بیچ کے اپنے بچے پڑھائے کشمہک میں نے بھی ساتھ دیا ہنڈ پرسن سکولرشپ ایک حد کے بعد شروع ہوتی ہیں اور اس میں بہت سارے ہمارے کیونکہ ہوسٹل ہے ٹرانسپورٹ ہے بچیوں کا جانا آنا ہے وہ محکمہ نہیں کر سکتا تو ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ اپنے اور اپنی بہنوں کے بارے میں بتائیے اور آج آپ کیا چاہتی ہیں اور کیسا لگ رہا ہے آپ کو السلام علیکم میں ڈاکٹر زنیرہ کازمی میں نے ابھی ریوے میڈیکل کالج سے ایم بی بی ایس کیا ہے اور ماما پاپا کے بغیر یہ ایچیف کرنا بہت زیادہ مشکل تھا اور جب مطلب کوئی ساتھ نہیں دیا تب ماما نے بہت زیادہ سپورٹ کیا بہت زیادہ مطلب رات کو اٹھ اٹھ کے دیکھنا اور سارا اس طرح سے لیکن جو میرا ایڈمیشن کروایا تھا وہ پاپا نے کروایا تھا ماما وز ناٹ ویلنگ اندس کے نہیں بہت ایکسپنسیو ہے یہ ہے وہ ہے تو اس کا گریڈٹ پاپا کو جاتا ہے لیکن بعد میں وہ جتنا بھی ایموشنلی یا فیزیکلی سٹرونگ جو کیا ہے جتنا سپورٹ کیا ہے وہ سارا امہ نے کیا ہے اور لانسٹ پہ میں یہ کہنا چاہوں گی باپا کے لیے کہ وہ خود تو محروم تھے تعلیم سے مگر مجھ کو پڑھایا ہماری خاطر پسینہ ہاتھ سے زیادہ بہایا آج جو میں کھڑی ہوں شاہوں میں اپنا سر بلند کر کے میرے باپ نے مجھے اس قابل بنایا اور دوسرا یہ کہ پنجاب پولیس تھرڈیئرز آن ورڈ سکولرشپ سٹارٹ کر دی اور ابھی بھی جو انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہیں انہوں نے سکولرشپ دی ہے فائی گلیک یہ مہتر ہے بہت شکریہ آپ کی بڑی مرمانی میں نے نہیں دی ہے یہ ہمارے کانسٹیبل صاحبان ہمارے تھاندار صاحبان اپنی دنخواہوں سے بیٹا تین پرسنٹ کٹاتے ہیں اس پیسے کو انویسٹ کرتے ہیں افسران نے اس پیسے کو بہتر انویسٹ کیا الحمدللہ ہم نے دو سو پچاس کروڑ روپیہ بڑھا دیا ہے اس کے باوجود کہ ہم نے دو سو کروڑ روپیہ اپنی بیٹیوں اور اپنے بچوں پر زیادہ خرچ کیا ہے یعنی الحمدللہ ہم اس سال کے اینڈ میں انشاءاللہ بارہ عرب روپیہ پر بیل فیر فنڈ کو لے جا چکے ہوں گے اور وہ انشاءاللہ اسی طرح کے بچے اور بچیوں کے لیے استعمال ہو رہا ہوگا اس کے لیے فورن سکالرشپ کانسٹیبل صاحبان کے لیے دفتری عملے کے لیے اور ہمارے جو شہداؤں کے بچے ہیں ان کے لیے ہم نے بہت تھوڑے سے لیکن فورن سکالرشپ بھی شروع کی ہیں ٹکٹ بھی ہم دیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مزید یونیورسٹی کا بھی اس میں اضافہ کیا ہے ہم ہر شہید کی بیٹی کو شادی پر پانچ لاکھ دے رہے ہیں ڈیسن سلیس وادوں کو دو لاکھ دے رہے ہیں ہر کانسٹیبل کی بیٹی کو ایک لاکھ دے رہے ہیں ہماری اپنی میک میں میں جو بچیاں ہیں جو ہماری اپنی بیٹیاں ہیں جو کانسٹیبل یا کسی بھی رینک میں ہیں ان کو پچاس ہزار پہ دے رہے ہیں شادی پہ ہم نے الحمدللہ سارے پرانے سکالرشپ حسب وعدہ پندرہ مارچ کا اور پھر پندرہ جون کا وعدہ تھا چودہ جون کی رات تک تمام پرانے سکالرشپ جو ہمارے ایسی صاحب نے بتایا وہ کلیر کر دیئے ہیں اور ویل فیر کا کام اب اسے بڑھے گا چاہے وہ شہید ہیں چاہے ان کے پلارس ہیں چاہے ان کے گھر ہیں یہ بڑھے گا اس تمام چیز کا مقصد کیا ہے اس تمام چیز کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ پولیس میں ہیں تو پھر آپ بڑھ کے ظالم کا ہاتھ روکیں اور مظلوم کا ساتھ دیں مس اور کچھ نہیں چاہیے کاغذر ٹکڑے پر ستچ لکھ دیں جس محکمے میں کام کر رہے ہیں صدقے دل سے کر رہے ہیں اور اگر آپ پولیس میں نہیں ہیں تو پھر ہماری ریزولٹ دیکھ لیں ہمارا جذبہ دیکھ لیں یہ ہم نے اپنی تنخواہوں سے کاٹ کے کیا ہے اور ہم انشاءاللہ ایسے ہی کرتے رہیں گے تاکہ یہ ایک ایک یونٹی آف کمانڈ کے ساتھ ایک فورس ایک سرویس بن کے دکھائے گی اور ثابت کرے گی کہ یہ پاکستان کے دشمنوں کے خلاف ان کے دریاؤں کے دل دہلانے والی فورس ہوگی اور انشاءاللہ تعالی زخموں پر مرہم رکھے گی اس کے لیے اللہ تعالی ہمارا حامی و ناثر ہوگا